اسلام علیکم دوستو ٹاپ بریکنگ نیوز میں آپ کو حشرام دید دوستو آج کی یہ ویڈیو بھارت کے لیے کسی ڈرون خواب سے کم نہیں کیونکہ جس خبر کا سب کو انتظار تھا وہ سامنے آ چکی ہے پاکستان کے فیفت جرنیشن تیارے کے حوالے سے انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے پاکستانی انجینئرز کو اس حوالے سے ایک بڑی کامیابی ملی ہے چین کے ساتھ جی ایف سترہ پروگرام میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پاک فیضائیہ کافی اٹھ سے قبل ہی فیفت جرنیشن سٹیلز تیارے بنانے کے کام کا آغاز کٹ چکی تھی مگرہ پاکستان کو سٹیلز ٹکنالوجی میں ایک ایسی اہم کامیابی ملی ہے کہ ترکی نے بھی اپنے سٹیلز تیارے جس کا نام ٹی ایف ایکس ہے اسے پاکستان کی مدد سے بنانے کا اعلان کیا ہے نمشکر میں قویتہ اونیال آپ دیکھیں میڈیا ٹوڈے ٹی وی اس وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر اب تک کا سب سے خطرنا کیودہ قیمار اور مسائلیں بنانے جا رہا ہے دوستو پاکستانی انجینئرز کو ملنے والی کامیابی کیا ہے اس حوالے سے خبر کچھ یوں ہے کہ سٹیلز تیارہ بنانے کے لیے ایک انتہائی پچیدہ اور خصوصی مٹیریل تیار کیا جاتا ہے اس مٹیریل کو مزید کارامت بنانے کے لیے اس کے اوپر اپاکسی نام کے پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستانی انجینئرز کی جانب سے نہ صرف اپاکسی پینٹ بلکہ سٹیلز مٹیریل جسے کاربن کولیمر نائن سی کہا جاتا ہے اس کی تیاری عمل میں آ چکی ہے جس کے بعد اب ترکی نے بھی اپنے تیارے ٹی ایف ایکس کو پاکستان کے ساتھ مل کر بنانے کا اعلان کیا ہے